السلام علیکم ناظرین دریہ ستلوچ میں کشتی الٹنے کا واقعہ سامنے آیا ہے اس حادثے میں 33 افراد جو ان کو بچایا گیا جبکہ 10 افراد ابھی بھی لا پتہ ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے ایک بچہ جانبہاک ہوا ہے تمام تفصیلات جو ہے وہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسے آگاہ کریں گے کشتی ڈوبنے کا یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے 33 افراد جو ہے نے بچایا گیا ہے جبکہ ابھی بھی 10 افراد جو ہیں وہ لا پتہ ہیں 10 افراد میں بچے بھی شامل ہیں خواتین شامل ہیں مرد شامل ہیں تمام تفصیلات جو ہے وہ جتنے ڈوبنے والے افراد ہیں ان کی حوالے سے جو ہے وہ آگاہ آپ کو کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ریسکیو کے مطابق کشتی اندھیرے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے کی وجہ سے الٹی یہ نہیں وجہ بھی ابھی جو سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو ہم اسے آگاہ کر رہے ہیں کہ کشتی الٹنے کی آخر کیا وجہ تھی کہ کشتی کیسے الٹ گئی ریسکیو آپریشن میں زل انتظامیہ اور اس میں پاک فوج کی جانب سے بھی معاملت جو ہے وہ کی جارہی ہے پولیس اور ریسکیو سمیت مطلقہ جو میک میں ہیں وہ حصہ جو ہیں وہ لے رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگرہ وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکوی نے اکڑا کے قریب کشتی الٹنے کے واقعہ کا نوٹس بھی لیا ہے اور انہوں نے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہوئے دوپنے والے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کے حوالے سے سخت ہدایت کی ہے انہوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور فوری طور پر جو ہے وہ اندادی سرگرمیہ جو ہے اسے مزید تیز کرے اور پہلی ترجی جو ہے وہ دوپنے والے افراد کو بچانا ہے اس حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو افراد جو لا پتا ہیں جو دس افراد ہیں جن کے لیے سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے اور ان تمام افراد کے حوالے سے آپ کو کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پانچ سالہ بچہ ہے جی فیضان اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پانچ سالہ بچہ ہے یہ جام بہاک ہو چکا ہے اور یہ پانچ سالہ بچہ ہے جس کی شناخ جو ہے وہ کی گئی ہے اور فیضان ورلد مسور یہ اس کا جو جسد خاکیہ وہ تلاش کر لے گا جس کے بعد جو ابھی میسنگ ہیں جو میسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جو اس کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جو ہے وہ جن کے لیے اس وقت جو ریسکیو کے جو ڈائیورز ہیں وہ ریسکیو آپریشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کی تمام تر تفصیلات سے پہلے میں آپ کو کچھ جو میسنگ پرسنز ہیں ان کی تفصیلات آپ کو میں بتا دوں تو وہ کچھ یوں ہے کہ سات سالہ جویریہ ہے تیس سالہ جو ہے وہ مسور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ پنتالیس سالہ تسلیم پندرہ سالہ نازیہ چھ سالہ منیبہ ایک سالہ محمد حسین چھ سالہ زہرہ فاطمہ پینتیس سالہ جو ہے وہ عرشد اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ تریسٹھ سالہ جو ہے غلام رسول ہے جبکہ پینسٹھ سالہ جو ہے وہ عارف خوکر بھی جو ہے وہ شامل ہے جن کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے ریسکیو کے ڈائیورز موجود ہیں اور اس آپریشن میں کتنی بورس حصہ لے رہی ہے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ ابتدائی جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو تیتیس لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ بچا لیا گیا جس کے بعد جو ہے وہ دس افراد جو ہے مسنگ تھے جس کے حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہے اس سے تیز کیا گیا اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں ابتدائی طور پر جو ہے ریسکیو کی ریسکیو جو اکارا کی ون ون ٹو ٹو کی جو ہے وہ پانچ بورس جو ہے وہ شامل تھی جس کے بعد جو ہے وہ بھاول نگر کی دو ریسکیو پاک پتن کی تین اور پاکستان آرمی کی تین کشتیاں سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور یہ حوالی لکھا اکارا دریائے ستلچ میں تیس ریسکیو اور بارہ کشتیاں ریسکیو آپریشن جو ہے اس وقت کر رہی ہے اور حادثے میں پانچ سالہ بچہ جو ہے وہ جانباہ کو ہے جس کے شناس جو ہے فیضانول مسور کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو آپریشن اس وقت جو ہے وہ جاری ہے تمام جو وسائل ہیں انہیں برائے کار لایا جا رہا ہے دریائے ستلچ یہاں سے گزرتا ہے دریائے ستلچ میں کشتی دوبنے کی واقعہ سامنے آیا اور اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن اس کا آغاز کیا گیا ہے اور مزید اس ریسکیو آپریشن کو تیس کیا گیا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس سے قبل بھی 2019 میں اکارا میں کشتی دوبنے کا واقعہ سامنے آیا تھا جس کے بعد دوبارہ یہ واقعہ سامنے آیا ہے اب 2023 میں اور تمام وسائل ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو افراد اس میں لا پتہ ہیں جو ڈوب گئے ہیں انہیں بچایا جا سکے ریس کی اوپریشن جو ہے وہ اس سے تیز کیا گیا ہے اور اب تک کی جو تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹ سی اس سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے مزید انشاءاللہ ہم آپ کو کشتی ڈوبنے کے واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے اس سے ہم آپ کو اگاہ رکھیں گے فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ